ایک کہانی جس کا شرشک ہے ادھار کا امیر سو نمبر کی ایک گاڑی مین روٹ پر ایک دو منزلہ پکے مکان کے باہر آ کر رکھی کانسٹیپل مدن کو فون پر یہی پتہ لکھا گیا تھا پر یہاں تو سبھی مکان پکے اچھے اور سندر تھے پھر یہ کھانا کس نے مانگایا ہوگا یہ سوچتے ہوئے کانسٹیپل مدن نے اس نمبر پر کال بیک کیا جس پہ تس منٹ پہلے وہ فوڈ پیکٹ کا آرڈر لانے کو بولا تھا آپ حریدیس جی بول رہے ہیں کیا ہم مکان نمبر دو سو بارہ کے سامنے کھڑے ہیں آنا کہاں یہ تو بتائیے دوسری طرف سے جواب آیا آپ وہی رکھئے میں آ رہا ہوں ایک منٹ بعد مکان کے سامنے والا گیٹ کھلتا ہے اور قریب 65 ورش یہ سجد باہر آتا ہے انہیں دیکھتے ہی کانسٹیپل مدن گسے سے باکلا اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس مکان سے آ رہے ہیں اور آپ یہ کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایسے سامنے میں جب لوگ ڈاؤن ہے ہم صرف گریبوں کو کھانا پہنچاتے ہیں آپ جیسا امیر یہ کر سکتا ہے یہ تو بہت شرم کی بات ہے میرا یہاں تک آنا ہی برباد گیا صاحب یہ شرم ہی ہے جو ہمیں یہاں تک لی آئی سروس لگتے ہی شرم کے مارے لون لے کر گھر بنوا لیا آدھی سے زیادہ سیلری کشت مکٹتی رہی اور آدھی بچوں کی پرورش میں جاتی رہی اب ریٹارمنٹ کے بعد کوئی پینچن نہیں تھی تو مکان کا ایک حصہ کرائے پر دے دیا اب لاؤن کے کارن کرائے بھی نہیں مل رہا بیٹے کی سروس نہ لگنے کے کارن جو فنڈ ملا تھا اسے بیٹے کے ویفسائے میں لگوا دیا بیٹا کماتا گیا ویفسائے میں لگاتا گیا اور بچت کبھی نہیں ہوئی آج لگ بگ ایک مہینہ ہو رہا ہے اس کا کام بھی ٹھپ ہے پہلے سال بھر کا گیہوں چاول بھر لیتے تھے ہم پر بہو کو یہ سب اول فیشن لگتا تھا تو شرم کے مارے دونوں ٹکی کباڑی کو دے ڈالی اب بازار سے دس کھلو کا آٹا اور پانچ کھلو کا چاول کا پاکٹ آتا ہے راشن کارٹ بھی بنوایا تھا تو بچے وہاں شرم کے مارے نہیں جانے لگے اور اسی لئے وہ بھی نرست ہو گیا جندن اکاؤنٹ ہم نے بہو کے نام بھی بنوایا تھا لیکن نہ تو اس میں کوئی کچھ جمع کیا گیا نہ ہی نکاسی اس لئے وہ بھی ضائع جاتا رہا سرکار سے آئے پیسے بھی نہیں مل پائے اور سب کچھ دھرہ کدھرہ رہ گیا کارن شرمی ہے جس کے مارے ہم کسی ساماجک سنسطہ سے بھی مدد نہیں مانگ سکے کل سے جب کوئی راستہ نہیں دکھا اور صبح جب پوتے کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا تو ساری شرم کنارے ہو گئی آپ کا نمبر ڈائل کیا اور سیدھا آپ کو گلا لیا ان دیواروں کے اندر ہم سب امیر ضرور لگتے ہوں گے لیکن صاحب ہم اندر سے بڑے کھوکلے ہو گئے ہیں مچ دوری کر نہیں سکتے اور آمننی اتنی کبھی نہیں ہوئی کہ بینک میں اتنا جوڑ لیتے کہ کچھ دن بیٹھ کر یوں ہی ویتت کر لیتے آپ ہی بتاؤ میں کیا کرتا ایسا کہتے ہی حریداز رو پڑا کانسٹیبل مدن کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ بولے کیا وہ چپ چاپ گاڑی تک گیا اور لنچ پیکٹ نکالنے لگا تب ہی اسے یاد آیا کہ اس کی پتنی نے کل راشن وہ گھر کا کچھ سامان منگوایا تھا لیکن کیونکہ کانسٹیبل گھر نہیں پہنچ پایا اس لیے وہ ٹکی میں ہی رہ گیا اس نے ٹکی کھولی سامان نکالا اور لنچ پیکٹ کے ساتھ ساتھ سارا سامان وہیں اس بزرگ کے گیٹ کے سامنے رکھ دیا بینہ کچھ بولے وہ گاڑی کی طرف مڑا اور اس میں بیٹھ گیا گاڑی پھر کسی ایسے ہی بھاگیا ہین امیر کا گھر ڈھونڈنے جا رہی تھی آج کا سامان نورک اگر کہیں بیڑت ہے تو اس کی دشاہ یہ ہے